اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ومیسلہ مشہ کی طرح مجود ہے داؤد اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤد شو دوستو آج ہم آپ تک ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں نمبر دو پہ آپ لوگ سے بات کریں گے سچن ڈنڈلکر کے حوال سے بری خبر آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر دو پہ آپ لوگ سے بات کریں گے کل کے میچ میں انڈیا کی پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ سیریز مکمل تریلر کی شکل اختیار کر گیا جس طریقے کہ کل توڑا توڑی ہوئی ہے صرف اور صرف مجھ لگ رہا ہے یہ سپورٹ ہو رہا تھا بس چھکے ہی چھکے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ سپورٹ کیم جو ہوتی ہے تو اس کے بار بات کریں گے نمبر دو پہ آپ لوگ سے بات کریں گے جی کہ جو سعودفریکن کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اپنے پیر کو او ڈی آئی میں بھی جانے کی اجازت دے دی بیشک آپ نے او ڈی آئی کھیلنا ہے نہیں کھیلنا ہے جائیں آپ آئی پیل میں شامل ہو جائیں تو کیا پی سی بھی اتنا کمزور کرکٹ بورڈ کیوں ہے کہ باکستان کی پوری ٹیم وہاں پر گئی ہوئی ہے لیکن وہ ان سے یہ بات نہیں بنوا پا رہے کہ آپ اپنی پوری سٹینگ کھلائیں اور انہوں نے کہا ہے بھائی آپ چھوڑے آپ ٹیم آئی ہے جو مرضی ہے ہم اپنا آئی پیل کھلنے جا رہے ہیں وہ بھی سین آپ لوگ سے ڈسکس کریں گے اور نمبر چار پہ آپ لوگ سے جو ہم سین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کریں گے مائیکل وان نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ جو کل انگلینڈ جیتا ہے اس کو لے کر کیا مائیکل وان کے دل میں ٹھنڈ پڑی کیا ہوا وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ آئے ہمارے چینل پر فرس ٹائم اور نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیئے لیکن کو بچانا نہ بھولیے گا جدی سے بیٹنے کو جائیں اور کالا کر دیں صحیح ہے تو بات ناغاز کریں دوسرے نمبر لان خبر کے لئے کے جو یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے سچن تنلوکر جو ہے وہ کوویڈ نائٹین کا شکار ہو گئے ہیں کیا سین ہے بلکل آل ٹائم لیجنڈ ہے کرکٹ کا نام لیں اور سچن کا نام لانے تو غلط ہے ابھی ریسنٹ ہی کیونکہ جو روڈ سیفٹی لیگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے انڈین لیجنڈز کو کپتان تھے اور اس کو جدوائی بھی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا صیل ہوئے کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے وہاں پہ کوئیrole ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایسو پیس یا فالو نہیں ہو پائے یا کچھ ایسا سین ہوا ہے اور یہ وہاں پہ مل جول کافی زیادہ وہاں پہ بہت زیادہ آ رہا تھا دیکھنے کو میچس ریپور میں تھے یہ میچس وہاں پہ بہت زیادہ تھا اور مجھے نہ کر رہا کہ وہیں پر ہی کچھ ان کو جو ہے جن بڑی ہوئی ہے اور وہی سے جو ہے ان کو کوویڈ ہوا ہے برل بھر ہی سپورٹس میں نے آلریڈ ہم نے دیکھا کہ اتنا اتنا وہ کھیل رہے تھے اتنے میچس ابھی بھی کھیلے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایمیون سسٹم ان لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے اور کافی ہلدی ان کی ڈائیٹ ہوتی ہے تو ایٹس اوکی ہے کوئی اتنا مسئلہ ان کو ہونے نہیں والا نہیں ہونے والا اس کے علاوہ پورا ٹویٹر جو ہے وہ ان کے لیے جو بیسٹ ویشیس اور ہلدی جلدی جو ہے وہ ریکاور ہو جائیں اس کی ویشیس ان کو بھیج رہا ہے ابھی شیک بچن جو انہوں نے کہا ہے کہ سچن پا جی جلدی سے آپ ریکاور ہو جائیں سب ہی جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے ریکاور ہو جائیں ظاہر ہے سچن کوئی خیال انڈیا کی انڈیا کی سیلیبنٹی تو نہیں ہے نا وہ تو ورلڈ وائیڈ دنیا ان کو جو آپ مانتی ہے اور ظاہر ہے ان کو ماسٹر بلاسٹر گورڈ آف کرکٹ کہا جاتا ہے تو بہت ہی ایک بڑے لیجنڈ ہے تو ہماری بس یہی دعا ہے اور ہماری بھی دعا ہے اور ہمارے شوک کی طرف سے بھی کہ جلدی سے آپ ریکاور کر جائیں صحیح ہے اس کے بعد دو جو خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے وہ خبر آ رہی ہے جی کہ کل جو انڈیا ورسز انگلینڈ کا میچ کھیلا جانا ہے وہ بڑی تھرلر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور ایک جو بری خبر ہے ایزا انڈین فینس کے پوائنٹ آف یو سے ان کے لیے یہ خبر ہے کہ جو پہلا میچ جیتا ہے وہ ایک سے سیریز ہار رہی ہے کہ کہانی چل رہی ہے آہا انڈیا کے لیے بڑا لکھی تھا کہ انڈیا جب بھی پہلا میچ ہارتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ سیریز کو جیت جاتا تھا لیکن علی اب مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ اب انگلینڈ نے جس طرح سے واپسی دکھائی ہے کم بیک ویڈا بینگ والی واپسی انہوں نے دکھائی ہے آسان نہیں ہے سپر سنڈے ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سریز ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے لیکن تھوڑا سا میرے خواہ سے انڈیا کو اپنی بالنگ میں تھوڑا سے اپرویمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو تھوڑا سا ایکسپیننس لے کر آنا پڑے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ کو ایک جو دو چینجز کرنے کی ضرورت رہیں گی کیونکہ اگر آپ ہاردک سے گیندبازی نہیں کروا رہے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کل بھی ہاردک پانڈیا سے گیندبازی نہیں کروا گئی دیکھیں آپ نے کرنال پانڈیا کو رکھا تھا تو آپ نے اسے نہیں رکھا تھا کہ آپ کرنال کے رکھنے سے آپ ان سے پورے دس سر کوٹا کراؤ گے آپ نے یہ رکھ لیا تھا کہ ہاردک بھی بالنگ کر لے گا کرنال بھی بالنگ کر لے گا اور باقی بھی آپ نے کہا تھا آپشن رہیں گے تو آپ کے پاس چھے گیندباز بن رہے تھے آہ اب اگر آپ کے پاس چھے گیندباز کا آپشن نہیں رہے گا تو مجھے لگ کہ مشکلات رہیں گی پہلے ہی inexperience بالنگ نظر آ رہی ہے اور دیکھیں علی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے قلدیب کے ساتھ ایسا ہی ہے آپ نے قلدیب کو اپنے ساتھ رکھا اور آپ نے اس کو کھلایا نہیں پھر اگدم سے آپ نے جو ہے وہ اتنے فلیٹ ٹریک میں جو ہے وہ آپ نے اتار دیا کل ان کو اور اس کے بعد ان کو مار بھی چنگی بھلی پڑی ہے دیکھیں بہتر یہ تھا کہ اگر آپ ان کو آپ نے اگر ان کو نہیں کھلانا تھا تو بینچ میں بٹھا کے گرم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ وجہ ہزارہ ٹرافی کھلتے رہتے ہیں اور دوسرا دعوت کل جو ہے کل کی جو پچیس پچیس تھی موں میں کچھ آگے کل کی جو پچیس تھی اس میں جو ہے سپنر کے لیے کچھ تھا بھی نہیں کل تو اتنی آسان بالنگ کی ہے نا قلدیب اور سادو حردک پانڈیا کے بھائی جو تھے کرنال پانڈیا نے کہ بینٹ سٹوک نے رہ رہ کے چھکے مارے ہیں کل کیونکہ کل بال مطلب کچھ تھا اس پچ کے اندر سپنر کے لیے کچھ تھا نہیں تو دیکھیں اب اگلی جو خبر دوسرا یہ بات ٹھیک ہے قلدیب کو آپ لوگ جو ہے اگنام سے لے آتے ہیں پھر اس بچارے کو اتنا لبا پیچھے کر دیتے ہیں جب ایم ایس دھونی ہوا کرتے تھے تو اس کو پراپر طریقے سے وہ کرتے تھے اس کو یوز کیا کرتے تھے مطلب ایسی ایسی پچھے کے اوپر تو وہ پرفارم نہیں اقدام کر بائے گا ہاں یہی بات ہے آپ دیکھیں اب مائیکل وان کبھی بہت سے سینجری کھانے کے گریب سے اس میں نکل کر آیا نا مائیکل وان کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پچھے تین سو پچھتر والا تھا وہ کہتے ہیں اگر انڈیا نے شروع میں جو بہت سلو کھیل ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس فکر پر انڈیا کو تین سو پچھتر بنانا چاہیتا ہے کیونکہ مائیکل وان کہتے ہیں کہ دو دار انیس کے وڈگاپ میں بھی انڈیا نے یہی غلطی کی تھی اور پھر اب انہوں نے یہی غلطی کر دیا کہ پہلے چالیس اوپر جو ہیں وہ انڈیا زیادہ سلو کھیل جا ہے دیکھیں اب بات اس بات میں کر سکتے ہیں ڈیبیٹ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا سا دھون کی فارم ایک دم سے نکل گئی تھی پھر روید جلدی آؤٹ ہوگئے تو پھر ٹائم بہت لے لیا تھا اس سنیریو میں پتہ نہیں جب سب چل پاتا کہ مجھے لگ رہا کہ پچھ ریٹ کرنے میں تھوڑی سی مسٹیکس ہو گئی تھی نہیں پتہ پڑ سکے تھے کہ یہ پچھ اتنا اچھا ہے یا اتنا فلیٹ ریک ہوگا اور بعد میں پچھ میں تھوڑا سا ڈیو بھی آ گیا تھا اور بہت سلیٹ ریک ہو گیا تھا اور یہی اگر اگر انڈیا کی ایکسپیریئنس گن بازی ہوتی نا کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس گن بازی میں دیکھیں کہ تھوڑا سا ایکسپیریئنس لیک کر رہا ہے لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہی وہ گن بازی ہے چاہے کرشنا ہو جائیں نئے لڑکیں ہیں لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا کل بھی ایک اور میں دو وکٹس نکال گئے تھی ایک اور میں کل بھی انہوں نے دو وکٹس نکال جئے تو ایسا نہیں ہے یہ ٹیم واپسی جو مجھے لگتا ہے داؤد جو اگلا میچ ہے نا تیسرا اس میں انڈیا کو چیز کرنا شاہی ہے مجھے پرسنل یہ اپنین ہے آپ کسی طرح چیز کرنے جائے گی لیکن میں اٹلیس جو ہے وہ گن بازی میں چینجز مانگ رہا ہوں اٹلیس دو چینجز تو میں مانگ رہا ہوں ایک آپ کو جو ہے وہ ابھی بھی داؤد سٹیل جو ہے یا انڈیا کی جو ہے یہ آدھی ادھوری ٹیم ہے کیونکہ میرا تو یہ ماننا ہوتا ہے کہ جسپید بھمرا تقریبا 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 ستر پرسنٹ ٹیم کرتی ہے تو تیس پرسنٹ اکیلے جسپید بھمرا ہے اور شمی بھی تو ہے اور ڈی آئی کے اندر دس ہور ہیں شمی بھی ہیں شمی بھی تو ہوتی ہیں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جسپید بھمرا مشکل ٹائم کے اوپر وکٹ نکال کے دیتے ہیں شروع میں بھی نکال کے دیں گے اینڈ میں بھی نکال کے دیں گے جسی جیسا بھائی کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے میچ میں آپ کو سراج کو ٹیم کے اندر انکلیوڈ کرو کرنا چاہیے سراج کی لازمی جگہ بنتی ہے آپ کسی کو بھی باہر بٹھاؤ لیکن آپ سراج کو پلائنگ کے در اڈجیسٹ کرو اگر آپ کو دیکھو سپنر آپ کے مارک پڑھ رہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کلدیب کل نہیں کھیلنے والے کلدیب کے لئے تو بہت مشکل ہوگی اور مجھے کرنال پانڈے کی بھی جگہ نہیں نظر آ رہی کیونکہ کرنال شاید پھر بھی اپنی بیٹنگ کی دم پر کھیل جائیں بٹ کلدیب مجھے نظر آ رہے ہیں نہیں آپ کیونکہ مسئلہ یہ آگے نا اگر ہاردک سے گلدازی نہیں کروانی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پورا ایسا بولر چیز تو دس آور کر کے دیں بیٹنگ پھر کل ہاردک میں بھی کافی لوگ میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہیں نظر آ رہے تھے ان کا یہ مانا تھا کہ جب آئی پیل میں بالنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بالنگ کیوں نہیں کروائی جاری ہے یہی چیز ہے یہی وہ چیز کیوں نہیں کر رہے یہی غلط بات ہے یہی میں نے بھی کلداز کی تھی کہ اگر ہاردک آئی پیل میں گلدازی کے لیے اگر آپ بٹھا رہے ہو تو یہ بہت غلط چیز ہے لیکن برحال کل کم سے کم دو چنجز ہونی چاہیے اور یہ کئی کسی کتاب میں نہیں لکھاوا کہ آپ نے سپنر کو لازمی کھلانے ہے اگر آپ کو رات میں بیٹنگ مل رہی ہے رات میں بالنگ مل رہی ہے تو دیو فیکٹر آ رہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کل دونوں سپنر بہت ہی زیادہ مار پڑی تھی اور دونوں سپنر زیادہ پیتیک رہی تھی ایسے ہی ہیں اگر فاس بولر ہوتے تو شاید وہ بہتر سچیوشن ہو سکتی تھی اور اگر اتنا فلائٹ ریکس آ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سپنر کھلاو سپنر بے شک مت کھلاو کیونکہ سپنر کی بہت سپن ہونی رہی فید سیدھی سیدھی بلے کے نیچے آ رہی ہے تو خالی مار ہی پڑھ رہی ہے ایٹ لیس فاس بولر کو یہ تو ایج مل رہے ہیں کہ وہ اپنی پیس کے تھوڑا سا ویری ویریشن لے کر آ رہے ہیں لینس پہ ویریشن لے کر آ رہے ہیں تو اس لحاظ سے پھر کے لیے تو ایسا نہیں ہے انگلین نے بھی ٹی ٹوئنٹی میں اپنے جو آپ پورے پورے پانچ پانچ چھے چھے فاس بولر کھلا رہے تھے تو بہتر ہے کہ آپ بھی جو ہیں وہ کل سراج کو بھی ڈالو اور اگر نیت راجن کی جگہ بن رہی ہے تو اس کو بھی آپ ڈالو آپ جو ہے وہ بشک سپنر نہ کھلاو کیونکہ جس طرح کی یہ پھٹا ٹریک بنا رہا ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے اگر آپ تیز گنباس کھلاو گے تو وہ ہیلپ دے سکتے ہیں لیکن میں اس ٹیم کے اندر سراج کو لازمی دیکھ رہا ہوں کل کے میچ میں صحیح ہو گیا اس کے بعد داؤ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پی سی بی جو ہے اتنا کمزور کرکٹ بورڈ نظر آ رہا ہے کہ پی سی بی نے جو ہے اپنی فل سٹرنگ ٹیم جو ہے وہ سعود افریقہ روانہ کی ہے اور سعود افریقہ کی جو ساری مین ٹیم ہے وہ اٹھ کے کھیلنے جا رہی ہے آئی پی آئی پیل کھیلے کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی پیل ایک اچھا برینڈ اور بڑا برینڈ ہے بٹ پی سی بی جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی کمزور بورڈ ہے کہ پی سی بی کو اٹلیس جو ہے سعود افریقین کرکٹ بورڈ سے بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر آپ کے پیر ایویلیبل نہیں ہے پھر اس ٹیم آپ ٹور نہ رکھیں ہم اپنی ٹیم کو بعد میں بھیج دیں گے آگے بچے کر لیں گے تو یہ ایک مجھے لگتا ہے بڑی غلط بات ہے یہ بات تو بتا دیا ہے آج کے آئی پیل کس طریقے سے نمبر وان ہے پی سی بی کو بھی یہ جواب مل گیا کہ بھائی آئی پیل کیوں نمبر وان ہے لیکن علی بات یہ ایک سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو چلیں انہوں نے کہا تھا کہ دس اپریل سے پاکستان ساؤت افریقہ کی ٹی ٹوئنٹی سریز سٹارٹ ہونا تھی پہلے تو کرکٹ ساؤت افریقہ نے کہا کہ جو ہمارے مین پیئر ہیں ان کو ٹی ٹوئنٹی کے سکارڈ میں نہیں رکھا صحیح ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ اوڈی آئی سریز پر سب کھیلیں گے ٹی ٹوئنٹی میں یہ چلے جائیں گے صحیح ہے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کے دوسرا اوڈی آئی یعنی کہ چار اپریل کے بعد جو ہے چار اپریل کو یہ روانہ ہو جائیں گے سارے پلیئر جائیں وہ انڈیا کے لیے اور دوسرا اوڈی آئی کے بعد یہ بیچ میں اوڈی آئی سریز کو چھوڑ کے چلے جائیں گے صحیح ہے آئی پیل سٹارٹ جو ہو رہی ہے وہ نو اپریل سے سٹارٹ ہو رہی ہے پہلا نیچ جو ہے وہ آر سی بی اور ممبئی انڈیا سے کھلا جائے گا اب کیونکہ ظاہرہ کارنٹین بھی کریں گے شروع میں تین چار دن کا جو کارنٹین ہوگا وہ بھی ان کا ہوگا لیکن بات یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پی سی بی نے ساؤٹ ایفریقہ سے کیا پہلے یہ بات نہیں کیوئی تھی کیونکہ پی سی بی کو تو بالکل نظر آرہا ہے کہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ بات کرو ہو گئی ہے کہ پی سی بی کے کوئی ویلیو ہی نہیں آرہا ہے اور نہ پی سی بی کوئی کمزور ترین بوٹ نظر آرہا ہے اور میڈیا میں بھی اس بات کی پاکستان کے تمام نیوز چینلز پہ بھی یہ باتیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے بھی یہ بات دٹھائی تھی سب سے پہلے کہ بھائی اگر آپ آپ ساؤٹ ایفریقہ کو دیکھو نا ساؤٹ ایفریقہ کا انگلینڈ بیچ کا طورہ چھوڑ کے چلا گیا اور اسٹیلیاں نہیں در آنے سے منع کر دیا آپ بھی جا رہے تھے اور وہ آپ کو امپورٹنس ہی کوئی نہیں دے دے اب دیکھیں کون سے مین پلیر نہیں ہے پہلے میں ہم کو ان کے نام بھی بتا دے تم ایک ڈکاک ممبئی کی طرف سے کھیلیں گے نورکیا جو ہے وہ آپ کے جو ڈیلی کی طرف سے کھیلیں گے ربارڈا وہ بھی ڈیلی کی طرف سے کھیلیں گے وہ بھی نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ڈیوڈ ملر وہ بھی نہیں ہوں گے راجستان کی طرف سے کھیلیں گے اس کے علاوہ اور بھی ایک آت پلیر ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو تو ساؤٹ ایفریقہ نے کسی کھاتے میں ہی نہیں لیا نہیں لیا نہ انہوں نے کوئی آپ کو امپورٹنس دی ہونا نے کہا بس جی ٹھیک ہے تم جاؤ جی تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جاؤ جی بھائی جو کرنا ہے آپ جاؤ ہم تو اپنے پلئے سارے جو ہمارے روانہ ہو جائیں گے اور ایسی وہ کوئی ساؤت ایفریکہ کی کوئی بی ایسی کو ٹیم کھیل رہی ہوگی اتنے کوئی ان کے مشکل مشکل نام ہے لیکن مانے ان سے پرناؤنس بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں مجھ سے تو اتنے مشکل مشکل کوئی نام ہے ان کے پانچ چھے تو ایسے نام ہے جن کا میں نے کبھی نام نہیں سنا وہ ان کی جو تی ٹوئنٹی یہ ان کی لیگ ہوتی ہے جو سپر سپورٹ میں دکھائی جاتی ہے وہاں سے کوبرا ٹیم ہے ان کی کون کسی ٹیمز ہیں اس کے وہ پلئے ٹاپ پرفارمر انہوں نے بارل رکھے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ اگر آپ اس ٹیم کو ہرا بھی دوگے تو کوئی وہ بڑی بات نہیں ہوگی بات کیونکہ بھائی وہ تو ان کی بی ٹیم تھی ان کی سی ٹیم تھی تو پاکستان کرکری بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پورا ٹائم نکال کے کووڈ میں جا کے ادھر کھیل رہے ہو تو بھائی وہ تو آپ کو ایمپورٹنس ہی نہیں دے رہے ایسا ہی ہے پر یہ اگر دیکھیں یہیں پر اگر بی سی سے آئی ہوتا یہاں پر اگر بی سی سے آئی ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ شد لگا لو کہ ان کا ایک پلئر بھی چھوڑ کر جا رہا ہوتا نہیں نہیں پھر تو وہ بوری کھلاتے چاہے کوئی بڑی سے بڑی کوئی لیگ ہو جاتی کوئی بڑی سے بڑی لیگ ہو جاتی لیکن وہ آپ کو مجال ہے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کر جانا تھا لیکن وہی بات ہے کہ پی سی بی کی یہ نا اہلی ہے اور سب یہ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں آئی پیل without any doubt اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا برینڈ ہے اور اس نے مجھے لگ رہا ہے کہ صاف صاف بتا بھی دیا ہے آئینہ بھی دکھا دیا پی سی بی کو کہ بھائی کیوں آئی پیل نمبر وانہ ہے کہ بھائی اس لیے جو ہے وہ لوگ مرے جاتی ہیں آئی پیل کھیلنے کے لیے اور آپ کی سیریز دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے انہوں نے جواب بھی دے دیا برہن کافی پی سی بی کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں اس بات پر لیا جا رہا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی سیریز کھیلی جانی ہے لیکن کوئی آپ کو جو ہے وہ گھاس بھی نہیں ڈال رہا اور وہ اپنے سارے main players جو ہیں وہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ چلیں پہلے تو یہ بات تھی نا علی کہ ٹی ٹوئنٹی سیریز میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے اب تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ کی ہم اوڈی آئی بھی نہیں کھیلیں گے اور بیچ رستے میں اوڈی آئی چھوڑ کے چلے جائیں گے اسے پہلے کاغی سوری بارے کا یہ بیان آیا تھا کہ نیشنل ڈیوٹی فرسٹ ہوتی ہے اور میں آئی پیل سے پہلے پہلے اپنی ٹیم کو ریپریزینٹ کروں گا پھر آئی پیل کا ایک ہفتہ میں مس کر سکتا ہوں تو کر دوں پھر میں جاؤں گا ایسا یہ اب یہ آگیا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی سو چھوڑے وہ ڈی آئی بھی نہیں کھل رہے کوئی بات ہے کہ باتیں کر لیتی ہیں لیکن اینڈ میں اپلیمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا اور یہ بات پرو ہو گئی ہے آج کہ آئی پیل واقعی بہت بڑا بڑا برینڈ ہے رب لوگ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں لیکن جان سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور دعوی کو فالو کی جائیں سکتا ہوں جیسرا میں فالو کر رہے ہیں اور مہت سپورٹنٹ جائیں اور فیس دکھ میں بھی آ کے ہمیں فالو کر لیں رب لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی